بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میرا نام حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ایکسی کو نیکسٹ کلاس ہے آج کلاس نمبر نائن ہے ہمارے پاس اور اس میں ہم نے پہلے جو ہم نے لاسٹ کلاس اس میں اٹینڈ کی ہے اس میں دیکھا تھا کہ فور ایکسٹ جو اکاؤنٹ ہے وہ ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں ایک ایک سم بروکر کے ساتھ اور ابھی ہم اس کی آگے نیکسٹ اپ دیکھیں گے کہ آپ کا جب اکاؤنٹ بن جاتا ہے تو نیکسٹ اس میں کیا آپ نے پروسیچر کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اسی طرح سے سٹیپ وائز یہاں پہ کلاس چلتی رہیں گی اور آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اس لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بلا آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو آسانی سے دیکھ سکیں اچھا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ڈائریکٹی چلتے ہیں ہم اپنی ایک سم کے اکاؤنٹ کے اندر اور ایک سم کا جو اکاؤنٹ میں نے لاسٹ ٹائم بنایا تھا یہ وہی والا اکاؤنٹ آپ کے سامنے میں شو کروا رہا ہوں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں بلکہ ہم ڈائریکٹی آج اس میں دیکھیں گے ویریفیکیشن کا پروسس اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ چیزیں نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ چیزیں سمجھنا جس میں ہمارے پاس جو جو اس کے امپورٹنٹ آپشن ہے جیسے کہ یہ کیا ہے یہاں پہ پرموشنل آپ کی کون کون سی پرموشنز آتی ہیں لویلٹی پوائنٹ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کے ایکس ایم کے اندر اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہو تو اس کو سمجھنا ضروری ہے نوڈیفیکیشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ ہم کریں گے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ وہ آپ کے پار ویریفیکیشن کا رہا ہے ڈیپوزٹ کی اور ویڈرال ہم نے کیسے کرنا ہے انٹرنل ٹرانسفر بھی آپ اس میں کر سکتے ہو تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں آپ کس طرح سے جو وہ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے آج ہم بھی ہم صرف اس کو دیکھ لیتے ہیں کس کی ویریفیکیشن آپ نے کیسے کرنی ہے یہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ کا وہ آ رہا ہے باؤنس آپ نے کیسے لینا ہے ڈیپوزٹ ویڈرال آپ کون کون سے میتھڈ سے کر سکتے ہو یہ ساری چیزیں ہم کرنے کے بعد تو پھر ہم نیکسٹ آگے اسی طرح سے سٹیپ وائز چلتے رہیں گے ٹریڈنگ آپ بالکل سٹارٹ سے اند تک سیکھ جائیں گے اور اگر آپ مجھے فالو کرتے رہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں اچھا ویریفیکیشن کیسے آپ نے کرنی ہے لیچے اگر آپ اوپن کرو گے آپ نے میرے ساتھ اگر اکاؤنٹ بنایا تو یہاں پہ آ رہا ہوگا ویلیڈیٹ یور اکاؤنٹ آپ سمپلی اس پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ کو نیکسٹ پیج پہ بھیجا جائے گا یہاں پہ دیکھیں کچھ انفارمیشن ہے جو کہ آپ نے فیل کرنی ہے اور یہ انفارمیشن آپ کو صحیح اچھے طریقے سے فیل کرنی ہے ریزیڈنٹ ہے یعنی ٹیکس ایڈینٹیفیکیشن نمبر آپ کا کیا ہے یا آپ مطلب کے سی آر ایس وغیرہ وہ ساری انفارمیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہو تو ابھی فیل حال ہم اس کو ریمائنڈ می لائٹ لیٹر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ چھوڑ دیں فیل حال کرنی کی ضرورت نہیں ہے آگے چلتے ہم اپلوڈ ڈاکومنٹس وغیرہ اپلوڈ ڈاکومنٹس کے اندر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کیا کیا چیزیں بھیجنی ہے اور کس میتھڈ سے بھیجنی ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ فارمیڈ یوز کر سکتے ہیں جو آپ اس کے لیے فارمیڈ یوز کر سکتے ہیں وہ یہ والا ہے یعنی کہ آپ گف میں بھیج سکتے ہو جی پی جی فارمیڈ میں پی این جی میں یا پی ڈی ایف میں اس فائل کو کنورٹ کر لیں 5MB جو ہے اس کا میکسیمم سائز ہے اس سے اوپر اگر فائل اگر آپ کی ہوتی ہے تو وہ رجیکٹ ہو جائے گی اس کے لیے وہ کلیر ہونی چاہیے اور وہ کلیر اگر نہیں ہے پڑی نہیں جا رہی ایمج تو بھی اس کے جو نا وہ اس میں مسئلہ کرے گا ایک اور ایمپورنٹ چیز ہے یہاں پہ لکھا ہو رہا ہے اپلوڈ ایمج شوز آل فور کارنرز آف داکومنٹس آپ نے جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے جب آپ پکچر بناتے ہو یا سکین کرواتے تو اس کے جو چاروں سائیڈوں کے کارنرز آ رہے ہیں وہ آپ نے اسی طرح سے کرنے ہے کچھ لوگ کر دیتے ہوں سیریہ کو تو وہ اگر آپ کرتے ہو تو وہ ایشو ہو سکتا ہے اس لیے آپ اس کو نہ کریں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ تو ایک بیسک ریکارمنٹ ہے اب اپلوڈ ڈاکومنٹس آپ نے کس طرح سے کرنے ہیں یہاں پہ complete verify ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اچھا تھی یہاں پہ ایک چیز mention ہے کہ جب تک آپ کی verification process پورا نہیں ہوتا آپ deposit and withdrawal جو انا وہ آپ نہ کریں withdrawal will not be permitted until your documents have been received and verified جب تک آپ کی documents received نہیں ہو جاتے verify نہیں ہو جاتے withdrawal آپ کو نہیں ملے گا تو اس لیے آپ deposit پہلے نہ کریں verification سب سے پہلے important ہے اور اسی کو آپ کریں یہ یہاں پہ دو step ہیں پہلے step میں آپ نے کیا کرنا ہے first step میں آپ نے photo بنا لینا ہے day کا photo of your identity documents جو بھی آپ documents بیجنا چاہ رہے ہیں اس کی verification کے لیے آپ اس کی picture بنا لیں گے اور اپنے face کی photo بھی آپ یہاں پہ بنا لیں گے تو یہ دو چیزیں آپ نے آپ کی جو identity ہے اس کو verify کرنے کے لیے ضروری ہیں start verification پہ click کریں گے تو آگے next جو option آئے گا وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں start verification اور یہاں سے ہی ہم اس کو start کر لیتے ہیں simply آگے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا documents کرنا چاہ رہے ہیں passport کرنا چاہ رہے ہیں یا id card کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ id card for example کرنا چاہ رہے ہیں country آپ یہاں سے اپنی select کریں گے id card آپ یہاں پہ click کریں گے continue on the mobile take photo using webcam آپ webcam کو use کرتے بھی photo بنا سکتے ہیں اگر آپ کا اچھا quality result ہے یا پھر آپ mobile پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں continue on mobile کرتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ email لکھتے ہو email لکھنے کے لیے send کریں گے آپ کو اس email میں code آئے گا تو وہاں پہ آپ upload کر سکتے ہیں یا آپ اپنے mobile سے جو qr code ہے اس کو آپ کریں گے یہاں پہ اس کو scan کریں گے اس qr code کو تو وہاں پہ جو picture آپ upload کروگے وہ آپ کی یہاں پہ آ جائے گی آپ اپنے اس سے ویب کیم سے بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک try کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اچھا جی یہاں پہ میرے mobile کے اندر qr and barcode کا ایک app install ہے میں نے اس کو just open کیا آپ اس جو آپ کے پاس barcode آ رہا ہے اس کو آپ scan کروگے یہاں پہ اس mobile کے سامنے اور اس پہ ایک link آ جائے گا directly آپ اسے open کر سکتے ہو کوئی بھی اسنا issue نہیں ہے اور یہاں پہ میں start کرتا ہوں اور mobile پہ option آ رہا ہے start پہ ہم نے click کیا ہے اور یہ آگے پوچھ رہا جی کہ آپ اپنی ڈاکومنٹس کی identity آپ شیئر کریں تو میں یہاں پہ ایک picture اس کو click کر رہا ہوں کوئی بھی ایک picture جو ہیں وہ یہاں پہ میں نے بنائی ہے اور اس کو میں آپ کے سامنے دکھا بھی دیتا ہوں وہ دوبارہ سے کہہ رہا ہے جی کہ آپ اپنی identity کی back side جو ہے وہ بھی آپ upload کریں تو وہ بھی میں یہاں پہ اس کی بھی میں نے picture بنا لیا continue کر دیا اس کے بعد آپ سے face کی verification یہ پوچھتا ہے اور اس کو ہم کر لیتے ہیں face کی verification کرنے کے بعد آپ اس کو next جو ہے وہ اگلا process آپ کر سکتے ہو اچھا تو friends میں نے جیسے اس اپ کے ذریعے اپنی ڈاکومنٹس کو upload کر دیا ہے تو یہ دیکھیں پہلا جو ہمارا پاس verification ہے وہ upload ہو چکے اور اس نے کر دیا جی کہ ہمارا جو first step ہے وہ complete ہو چکے اب ہم next پہ چلتے ہیں اور next ہم نے کیسے کرنا ہے step number two ہے proof of residency آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ browse کریں گے تو کوئی بھی آپ جو آپ کا شناکتی card ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی ایسا verification کا document جسے آپ upload کرنا چاہ رہے ہیں اس کی verification کرنے کے لئے تو وہ آپ upload کر دیں گے میں جیسے یہاں پہ میرا کیوں کہ already account بنا ہوئے تو میں کچھ اس طرح سے تو upload نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بھی ایک picture میں نے یہاں پہ upload کر دی آپ کو جس سمجھانے کے لئے اس طرح سے آپ اس کو کر لوگے اور یہاں سے آپ نے upload documents پہ click کر دینا ہے اب اپنی residence جو آپ کا residency وہ آپ کی documents ہیں جس طرح سے آپ کا bill آ سکتا ہے آپ کے نام پہ ہے id card یا پھر آپ کی ایسی information جس کے اوپر address لکھا ہوئے تو وہ یہاں پہ آپ کو upload کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جو چیزیں ہم نے upload کی ہیں وہ یہاں پہ نیچے show کروا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے upload کی ہیں جس میں proof of identity ہے اور یہ یہ تین چیزیں اس میں کیا کہتی ہیں چیزیں ہیں first پہ میرا ڈی کارڈ کا first page ہے second page ہے اور third یہ face کا picture بنا ہوا ہے تو وہ automatically آپ کی اسی طرح سے ایپ سے collect ہو جائے گا اور then approve of residency جو آپ نے کیا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا یہ ابھی received rs status میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں جیسے یہ approve ہو جائے گا یہ کوئی reject ہوتا ہے تو وہ آپ دوبارہ سے upload کروگے اور اگر یہ approved ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ آگے اس کی مزید جو confirmation اور اس کی ضرورت نہیں ہے upload date آپ نے کون سے documents کس date کو upload کی ہیں اور اس کا کیا result آ رہا ہے file name اس کے کس نام سے save وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اسی طرح سے آپ اس کو بعد میں دیکھنا چاہیں تو آپ اسی پیج پہ آ سکتے ہیں یا اپنے ہوم پیج بھی بھی جائیں گے تو وہ یہاں پہ آپ کو دکھا دے گا فیلال ہمارے پاس اوپر ایک status یہاں پہ بھی آ رہا ہے pending کا تو یہ pending آپ کے پاس وہ ہے کہ verification کا process آپ کا کہاں تک پہنچا ہے verification جیسے approve ہو جائے گے تو یہاں پہ لکھا ہو جائے گا approved کا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اپنا deposit and withdrawal آسانی کے ساتھ active کر سکتے ہیں تو یہ ایک مکمل process تھا کہ آپ کس طرح سے اپنے documents کی verification کروا سکتے ہیں اور یہ totally ابھی جو xm ہے اس نے totally جو ہے وہ اس کو ایک automatically کر دیا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ verification ہو جاتی ہے آپ کو کوئی اتنا زیادہ لمبے جنجن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف آپ اپنے documents upload کریں گے جیس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اور اس طریقے سے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں تو یہ تھا جی آج کا tutorial اور آگے چل کے ہم اس کی مزید چیزیں جو ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اور ملتے ہیں ہم next ویڈیو کے اندر اس میں مزید چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی ابھی ہم اس کا پورا account بنانے کے بعد پھر ہم ترتیب وائز آگے چلتے جائیں گے اللہ حافظ